ایلو فرنڈز آج ہی ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کس طرح سے ہم اپنی اپلیکیشن کی ایف فائل کریٹ کرتے ہیں فلٹر کے لئے اور کس طرح سے ہم فلٹر میں ایک کی سٹور بھی جنریٹ کرتے ہیں اور کی سٹور جنریٹ کرنے کے بعد ہی آپ کی ایف فائل کریٹ ہوتی ہے تو سارے پروسس کو دیکھنے کے لئے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اب ہم اپنے انڈرورٹ سٹوڈیو کے آئی ڈی ای پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ ہم ٹرمینل اوپن کریں گے ٹرمینل اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ کمانڈ ٹائپ کر دینی ہے یہ تمام کمانڈ میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں پر نیم لکھا ہویا یہاں پر آپ اپنی فائل کا نیم اپنی مردی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اور الائیس میں بھی آپ اپنی مردی کا کوئی بھی نیم چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جب جو ہی انڈر کریں گے تو یہ آپ سے کی سٹوڈ کا پاسفرٹ منگے گا آپ نے پاسفرٹ دو دفعہ انڈر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کی سٹوڈ کے لئے آپ سے پوچھے گا کہ what is your first and last name جو کی سٹوڈ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو یہ ہر انڈر پر ویلیوز آپ سے نیکس نیکس کر کے پوچھتا جائے تقریبا یہ آپ کے پاس 8 سے 10 questions ہوتے ہیں اگر آپ ان کو answer نہیں بھی کرتے ہیں تو خالی skip کر کے enterprise کرتے جائیں تو تب یہ آگے چلا جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی نیم رکھیں اور وہی answer آپ تمام fields کے اندر دیتے جائیں یہ جو questions آتے ہیں یہاں پیار آپ نے اپنے country کا code دینا ہوگا میرا جو کہ case 92 ہے اور یہ جب آپ یہ سارے کر لیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا اگر ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس case میں آپ نے یہاں پر yes لکھنا ہوگا اور enter کر دینا ہے جو ہی آپ یہاں پر file لکھ کے enter کریں گے تو آپ کی یہ جو key store ہے یہ generate ہو جائے گا اور اس کا جو path ہوگا وہ آپ کا یہ جو یہاں پر آپ کا جو see اور آگے پورا ایک url path ہے اس سے کپ جا کے وہ اس نیم سے safe ہوگی ہوگی jks file اس کے بعد آپ نے ایک file create کرنی ہے اپنی application کے اندر key.properties کے name سے اور اس file کے اندر آپ نے اپنے جو key store کی جو values ہیں جو ان کا lis کا name تھا اور اس key کا جو password تھا وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اور اس key store کا اپنے path بھی یہاں پر detail پر دینا ہے کہ یہ وہ key store کا path آپ نے ابھی کس طرح پر save کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ path ہمیں دینا پڑتا ہے ڈیورنگ اے فائل کی creation کے لیے اور then اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس طرح build.gradle میں آئیں گے build.gradle میں آنے کے بعد تھوڑا سا piece of code آپ نے paste کرنا ہوگا android کے tag سے بالکل پہلے یہ تمام quotes میں آپ کو ویڈیو کی description میں دے دوں گا آپ میں جسٹ وہاں سے copy paste کرنے ہے اس کو یہاں سے paste کریں گے یہاں پر paste کر دیں گے اس code کو اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے scroll کریں گے نیچے آئیں گے اور یہاں پر build type سے پہلے یہاں پر آپ یہ الاپورڈ paste کر دیں گے اس کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور copy کرنے کے بعد اس کو یہاں پر paste یہ ہمارا step ہو گیا اس کو save کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے terminal میں جا کر یہ command type کرنی ہے flutter build app bundle اور enter کر دیں گے تو یہ اب آپ کا flutter جو ہے وہ فائل create کر رہے پلے کنسول کے لیے جو آپ اس کو وہاں پر upload کریں گے اس طرح سے یہ آپ کی فائل create ہو جائے گی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کہیں پر کوئی بھی ایشیو فائل create کرنے میں تو مجھے آپ کا ہنڈی کونٹیک کر سکتے ہیں thank you تو مجھے آپ کی